اسی سمیہ کی ایک گھٹنا نے بنگال کو جڑ سے ہلا دیا اور دیش بھر میں تہلکہ مچا دیا سرکار نے بنگال کے بڑے سوبے کو جس میں اس سمیہ بیہار بھی شامل تھا دو حصوں میں بانٹ دیا یعنی پوروی بنگال کو الگ کر دیا گیا بنگال کے مدھیاور کی قومیت کو اس مٹوارے سے بہت ٹھیس پہنچی بنگال میں ایک زبردست بریٹش ویرودھی آندولن نے زور پکڑا زمینداروں اور بھارتیے پونجی پتیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا سودیشی کی پوکار پہلے اسی سمیہ سنی گئی جب بریٹش مال کا بوئیکاٹ ہونے لگا آؤ آؤ بھائیو آؤ اور انگریزی سامان کو جلا دو لوگ مانے دلت کے میں ان ساتھیوں کو دھنیواد دیتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہمیں کچھ کرنے کا موقع ملا ہے بنگال کے بٹوارے نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب بھاشن بازی کے دن لد گئے ہیں اب کچھ کر دکھانے کے دن آئے ہیں بھائیو آپ لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے جو رائے لی تھی سرکار اسے دو کوڑی کی مانتی ہیں جنتا جناردن کی رائے سرکار کے آگے ایک پانی کی لہر ہے جو سرکاری پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کر چہر چہر ہو جاتی ہے اور اتنا سا مو لے کر واپس آتی ہے اسی لیے بس اسی لیے ہم نے سوڈے شی کا نعرہ لگایا ہے انگریزی سازو سامان کا بائیکاٹ کس لیے اس لیے کہ سرکار کے سر پر گھمنڈ کا جو بھوٹ سوار ہے وہ تب ہی اترے گا جب ہم سرکار کو چکوٹی کاٹیں گے سرکار جنتا جناردن کو گھاس پھوس اور تنکا سمجھتی ہے سرکار یہ نہیں جانتی کہ جب گھاس پھوس اکٹھا ہو جاتا ہے ایک میں ایک ہو جاتا ہے تو ایک ایسی مضبوط رسی اور رسہ بن جاتا ہے جو ایک ہاتھی تو کیا انیک ہاتھیوں کو بان سکتا ہے پچھلے سال سوارج کا جھنڈا پھیرایا تھا the great man of India نے دادا بھائی نورو جی نے میرا لکش ہے سوارج سوارج میرا جنم سدھ دھکار ہے اور میں اسے لے کر ہی رہوں گا بینوں اور بھائیوں کانگریس کے اس عدیویشن کا دھکش دکٹر راجبیاری گھوش کی پریچے کرانے میں میں اپنا گورو مانتا ہوں موسیقی میں بولنے کی اجازت چاہتا ہوں میں نے آپ کو ادھکش کے چناؤ کے سلسلے میں سنشودھن کا ایک نوٹس دیا تھا مسٹر سوریندرنات بینر جی ادھکش کا چناؤ ہو چکا ہے ہائی فرنڈز تو کیسا لگا آپ کو ویڈیو یہ ویڈیو کی کلپنگ ہے بھارت نے کوج نامک سیریل کی اور وہ سیریل بہت سالوں پہلے دور درشن پہ آتا تھا وہ سیریل آپ کو تب ہی سمجھ آئے گا جب آپ کے کنسپٹس کلیر ہو یا پھر ایسا کہہ لیجئے کہ وہ سیریل آپ کے کنسپٹس کلیر کر دے گی ریگارڈنگ انڈین نیشنل مووومنٹ تو ڈیلی اوپیس سی لرننگ میں ہم لوگ ٹریڈیشنل لرننگ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ ویڈیک لرننگ میں بلیو کرتے ہیں جو کی ہوتا ہے لرننگ ترہ ایکشن اور انٹریکٹیو لرننگ آڈیو ویڈیوالز مائنڈ مائپ سمال سمال کی ورڈ ان سب چیزوں پہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں تو آئیے گائز ویڈیو کے بعد آپ کو زیادہ اچھے سمجھ آئے گا اب کہ ہم لوگ موڈرٹس اور ایکسٹریمیسٹس کے ساتھ ساتھ انٹی پارٹیشن موومنٹ پوشٹ پارٹیشن بنارس کلکٹا سورت سپلیٹ کیسے ہوا ماسز کا کیا کانٹی پوشن تھا کون سے نئے نئے فارمس آب سٹرگل آئے یہ سب مینس پرسپیکٹیو سی ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر ہم لوگ پریلیمس پرسپیکٹیو سے بھی پڑھیں گے تو ہسٹری ہم لوگ پریلیمس اور مینس الگ الگ پڑھی نہیں سکتے کیونکہ یہ دونوں انٹیگریٹیڈ سٹڈی ہوتی ہیں سو لیٹس سٹارٹ جیسے لازٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا فیزیز آف سٹرگل فیزیز میں ہم لوگ لاسٹ میں ہم نے بتایا تھا بنارس کلکٹا اور سورت سپریٹ اب بنارس جو سیشن تھا اس میں دس وز سیشن ویر فرس ٹائم دیفرنس بیون مورڈریٹس اور ایکسی پتا چلا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ان کے جو ہیڈ تھے جی کے گوکھلے گوپال کرشن گوکھلے اب ٹائم 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 ٱچی ٹی ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ اس کا سوال بکلال ٹکرین نظر عائلہ ٹکرین ویڈیوک تردنیم ویڈیوک وزارت نمید یہ سوال بالکل بوکلت اس کا سوال نسید خدمت ، سوالا قدمت ، چیز سوال نين باستہر ویڈیوک فایجا اس فلسان عظيمت حقیقت جیسید مجلسان چیزید ایک موسیقی 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 اب اس کے بعد میں کلکٹا سیشن کے بعد بہت سالوں بات ایک سال بات ہوا سورت سپلٹ لیکن اس ایک سال میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہوئی کیوں کیوں کی سوڈیشی مومنٹ جو ہے that turned اور that transformed from moderate form of struggle that is constitutional methods to these new form of struggles تو یہ جو new form of struggles تھے وہ تھے extremists سے related اب extremists کیا کیا کرتے ہیں یا پھر extremists نے leadership کن کن چیزوں پہ دیا یہ سارے چیزیں ہیں آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے یہ مینس میں بھی کوششن آئے گا کی what were the transition or what were the components of extremist form of struggle during the سوڈیشی مومنٹ تو اب extremists نے کیا کیا سب سے پہلے تو boycott کر دیا سارے goods کو foreign goods کو جو میں نے last class میں باتایا تھا manchester clothes and liverpool salt and public burning مطلب پورا جلا دیا سارے clothes جلا دیا colony کے colony میں اور انہوں نے بولا کہ ہم لوگ کبڑ نہیں دویں گے بریٹیش کے تو یہ ایک چیز انہوں نے بولا secondly انہوں نے یہ کیا کی public meetings was the prime tool of mass mobilization summities یا پھر corps of volunteers بیٹھائی گے پیٹی پوائنٹر یہ آپ یاد رکھیے گا سوڈیش بندب سمیدھی جو بنائے تھے اشوینی کمار دتا نے ایڈ بریسل and سوڈیشی سنگم بنایا تھا southern india میں that is this side VOC Pillai that is VO Chidambaram Pillai and subramaniam Shiva ان دونوں نے بنایا تھا سوڈیشی سنگم یہ بھی آپ پیٹی پوائنٹر یاد رکھیے گا اب یہ کیا سمیدھیز کا کام کیا تھا political consciousness بڑھانا magic lanterns کے lectures لے دیتے تھے یہ لوگ سوڈیشی سوم گاتے تھے that is آمار سونار پانگلا اور بندے مادرم written by ravindranath tagore both written by ravindranath tagore then training physical moral training sub training دیتے تھے psychological training دیکھتے تھے social work کر دے کہ یار فیمائنز میں کیا کرے فیمائنز کیونکہ اس ٹائم فیمائنز بہت زیادہ prevalent تھے سوڈیشی crafts تھے arbitration codes تھے یہ سارا سوڈیشی aspect تھا اس میں ٹھیک ہے کوئی بھی foreign codes سے associate نہیں ہوگا then after that festivals کا use انہوں نے کیا کنہ نے Tilak that is western india میں پونے مومبئی اس جگہ پہ Tilak started گنپati اور شیواجی festival تو ہم لوگ جو ابھی گنپati festival مناتے ہیں that was started during international freedom جو ابھی تک continued ہے اور جو بہت زورو سو رو سے منایا جاتا ہے ہر سال پلس بہت سارے folk festival بھی تھے that is traditional arts traditional arts festivals جو تھے اب انہوں نے فرم پہ فوکس کیا that is self-reliance جو last class میں بھی ہم نے پڑھا تھا self-reliance اور آتما شکتی that meant کی national dignity national honor self-confidence socio-economic regeneration of villages social reforms کو بھی include کیا گیا اس میں that is annihilation of caste system then early marriage کو ختم کرنا ہے اب سب سے important part national education جو one of the goals of the resolution Calcutta resolutions جو کہتے ہیں یہ یاد رکھے گا کہ یہ جو چار resolution سے وہ kalkata میں بنے تھے اب kalkata resolution کا ایک part national education اس کے بارے ہم پڑھیں گے national education میں bengal national college was set up on the lines of tagosh shanti niketan and Aurobindo Ghosh was the principal ٹھیک ہے اس کے بعد national council of education was formed to to organize the system of education of india and mostly vernacular language پہ fokus کر دیتے ہیں then bengal institute of technology was also set up جو technical education دیتا تھا and funds was raised to send people and students to Japan to learn for advanced studies تو advanced studies کیلئے تب سے بھیجا جاتا تھا اب بہت سارے indigenous enterprises بھی آئے تھے انڈیجینیس enterprises بہت کی national banks خود کے انڈیجینیس shops even insurance policies جو تھی insurance companies جو تھی وہ بھی انڈیا انہوں نے develop کی تھی پلاس ساتھ میں ویو چیدام برم پلائی جو سادن انڈیا میں پریزن تھے انہوں نے shipbuilding company بنائی جس کا نام تھا سوڈیش stream navigation company تو یہ بھی آپ یاد رکھے گا و cp دو طرح کے لئے important that is سوڈیش سنگم and سوڈیش stream navigation company اس کے بعد میں 8 آسپیکٹ جو ہے کلیچرل سپیر پر بھی impact ہوا کلیچرل سپیر پر کیسے سائنس تیکنولوجی میں JC boss and Profool Lachandra روی this these introduced کیا Victorian naturalism in the Indian art ٹھیک ہے مطلب خود کے elements westernization of Indian arts جیسے کہتے Victorian naturalism لیکن Abandindranab Tagaur نے یہ ختم کر دیا and انہوں نے inspiration لیا agenda paintings Mughal paintings and Rajput paintings سے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ hindu muslim unity اتنی تھی اور Mughals and Rajput and Ajanta تینوں کو equally وہ رسپیکٹ دے دیتے in the field of art and architecture now Nandalal Bose he was the person who got the first scholarship of Indian society of oriental art جو بنی 1907 میں اس کے بااد یہ آپ پیٹی مہتر یاد رکھے گا Nandalal Bose Abandindranab Tagaur وغرا then songs جو میں نے already بتایا Samilnadu people will understand Svodesh Gitam they will know that was written by Subramanian Bharti and it was written during this Swodeshi movement only so this was the impact of Swodeshi movement on cultural sphere now masses masses ka kya roles tha role he tha ki student ho mostly present tha Bengal Pune Mumbai S area Madras Guntur Andhra Pradesh Vagra is area present but piquet piquet piqueting of foreign goods to british nne disqualify schools colleges penalti lagaya unpe lekin unko unse farak ni pada kya international movement isi ko kata nationalism nationalism was so inherently present in the students or so internalized that people did not care about their education they started their own colleges and they ensured that they did not they studied also as well as they fought for the freedom stroller now women they also took active part revolt of 1857 maybe women took part lekin that was not it was not prevented or and but this was the first moment women took the active part then Muslims as in the revolt of 1857 Hindu Muslim unity was also there although there were communal rights and were able to suppress extremists through force and then after that after extremists were separated and acts were enacted the moderates were sidelined so this was the policy of repression conciliation and repression then after that what were the other reasons there were the difference over techniques constitutional methods new forms of struggle then revolutionary extremism was also an aspect revolutionary extremists were disillusioned with both moderates as extremists they did not believe in their both method of struggle then after that issue immediate reason was that moderates wanted the congress session at surat qq barganadar in ka rule ho to the standard operating procedure ho to keep this province may converse session ho about us province ka person head to is the moderate wanted kis surat me banhe kis surat bombay province ka part tha or barganadar tillak was a part of bombay province and they wanted to exclude barganadar tillak and they wanted Raj bihari swaraj swadeshi boycott and national education to continue especially firaj sa me he opposed this four parts he was a part of moderate only but he was opposing this then after that extremists wanted to hold the session at nagpur and kyun kyunki either lala lash badra or tilak will participate or will be the head of the congress session of 1907 or they wanted to expand or they wanted to extend the swaraj swadeshi boycott and national education over the period of time to he to huwa nii or ho ne ke kuchh issues ho gya so then moderates ne kya suraj split ke baad me goal set kar dhiye dho that is subse pehle to self government with a grint ship bar and only constitutional methods apply kareng to ye do goals they after suraj split of indian national congress in the next video we are going to learn the next phase of the struggle that is suraj split and this video is important not just for prelims but also for males and also for other exams it is not for any exam each and every citizen of this country has a duty fundamental duty they should respect the ideologies or the ideals behind the international freedom so i hope you spread if you like this video please comment on the section how we could improve and in the next video we are going to learn this thank you guys have a good day